امہ بلا تاخیر ہمارے معزز مہمان شیر پنجاب فضیلت الشیخ حضرت مولانا یوسف پسرولی حفظہ اللہ تعالیٰ کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ ہمارے دلوں کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور فرمائیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت لعلیم الحکیم ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہل العقدت من لسانی یفقہ قولی رب زدن علم اما بعد فأعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی و نفخہی و نفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبیعونی یحببکم اللہ اس بات دا لگ دا ریٹ کوئی نہیں ہی ڈافہ سے ساڑھا مکہ مدینہ ہور کوئی دجہ دنیا چھ ساڑھا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہانے اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت رو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں سامین محترم ہما قسم دی حمد و سنا تمام قسم دیاں تریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یقتائی کبریائی اللہ ملک العلام واس جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازک داتا گھانج بکش رانج بکش لاجپال غریب نواز غوش عظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر الا کلی شیئن قدیر فعال اللی ما یورین نحن اکرب علیہ من حبل الورین انہ ربی قریب مجیب وہوالغفور الودود ذوالعرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازلتو کلے ابتک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الحرمین سید السقالین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ و سلم دی ذات اقدس واسطے یہ دی ہے ڈبلنگ بان کرو ڈبلنگ ہے جلی ڈبلنگ ہے سادہ بلکل لینو چلاو چلا سکتے دے امہانہ درس قرآن جس دا نام ہے کھوج کھوج ہاں بس کھوج کرنی ہے تو ہاں کھوج کرنی ہے قرآن حدیث دے وچو کہ پیغمبر دی حدیث دے عمل کرندہ اور نبی دی احادیث دے منندہ کائنات دے اندر اگر حق ادا کیتا ہے تو صرف احادیث نے کیتا ہے تُسی سارے احباب ماشاءاللہ تشریف لے آئے و اللہ توڑا آنا قبول فرمائے نبی علیہ السلام دی ایک حدیث سنان لگاں بڑی توجہ نہ سنیاں دے النبی امامتا رضی اللہ تعالی عن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خیرا او یعلمه نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ مسجد دی طرف آیا ہے آرڑی نماز پر نماز دیتے وہ آیا ہی آیا ہے نماز دا سواب انہوں ملنے ہی ملنے وہ ایک الید ہے لیکن وہ ذین بنا کے آیا کہ آج درس بھی سنکے ہونے ہیں ایت علم خیرا خیر دی بات سکھن واسطے آیا ہے او یعلمہ یا خیر دی بات سکھان آیا ہے قرآن و حدیث دا درس سنن آیا ہے یا سنان آیا ہے قانا لہو کا عجرہا جنتا من حجتہو آقا فرمان دے اللہ سنن سنان والینو مبرور مقبول حجدہ سواب عطا کر دے دے مبرور مقبول حجدہ سواب عطا کر دے دے تو انشاءاللہ تعالیٰ نبی دی حدیث دے مطابق سانو مبرور مقبول حجدہ سواب ملے کیسی گا ایتوں حاج کرنا ان کے لئے سوکھا کمی ان پندرہ لاکھ تو حاجی شروع ہوں دے اگو تی لاکھ تک ترجے پہن تی لاکھ تک ترجے وہ اگلی بات ہے پھر اسلام دے ارکان جو سب تو مشکل ترین جڑا رکانے وہ حاج ہے حاج کر کے بندے دا اپنا بھی حاج نہیں رہی دا جنہ نہیں کیتا اللہ انہوں کرائے جنہ کیتا ہے انہوں بھی اللہ لے جا تو لہٰذا یہ جڑی محفل ہے نا یہ دے اندر آسمان دے نوری ملیکہ بھی تشریف فرمانے انہوں اہمیں نا سمجھو تو نبی علیہ الصلاة والسلام دی اتباع اور اطاعت تے حوالے نا چند گزارشات کرنا چاہنا قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ یُحْبِبُكُمُ اللَّهِ گائے جدو اپنے بچے نو جنم دین دیئے نا گھاں انہوں زبان نہ چٹ کے ساف کر دی زمیدار پول بیٹھا ہوندہ ہے وہ بھی گاندے بچڑے نو ساف کر دے ایک رسیل ہے کہ او دے گلے چھ پا کے انہوں کلے نہ بند دے گاندہ جڑا بچڑے اوٹھ دے ڈگ دے پھر اٹھ دے پھر ڈگ دے وہ آستہ آستہ اپنے قدمہ دے کھڑا ہو جاتا ہے او جڑی حویلی ہے چار دیواری ہے او دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاوہ موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی مانا لو آلا نسل دی ہیں اس بچڑے دی مانا لو زیادہ قیمتی لیکن زمیدار گاندے اس بچے نو جدو چھڑ دے او سو گاندے وچو اپنی ماں لاب لیندے او سدہ جاندے تے اپنی ماں کل جاندے کسے ہور گان کل نہیں جاندے سدہ ماں کل جاندی وجہ تو نا گاندے اس بچڑے نو عربی جد طبیعہ کیا جاندے طبیعہ دے وچو ہے لفظ اتباع کلمہ بریلمیاں نے بھی اسے ہی نبیدہ پڑے آئے دیوبندیاں بھی اسے ہی نبیدہ پڑے آئے اہلِ حدیث داتے ہیں یہ کہنا دیودہ ہی پڑنا ہے لیکن کلمہ پڑن تو بعد ساڑے سامنے کئی پکڑنیاں موجود نے کئی دروازے موجود نے کئی ذاتہ موجود نے کئی جماعتہ موجود نے لیکن کلمہ پڑن تو بعد جنہیں پیغمبر تی نبوت اور رسالت نو صحیح مانے اچھ منے ہیں او دنیا دیئے ساریاں پکڑنیاں تے دروازے تے ذاتہ تے جماعتہ چھڑ کے او سدہ جائے گا تے محمد تے دروازے تے جائے گا جس دروازے تے موٹی سرخی لکھیے من اتانی دخل الجنہ جنہیں میری اطاعت کی تی اور ڈریکٹ جنہ چے داخل ہو گیا رائے وینڈ دے واسیو پتا چل دا ہے اس حدیث تو کہ جنہت نبی دے دروازے تو لبڑی ہیں کسے امتی دے دروازے تو جنہت نہیں لبڑی جنہت کدے دروازے تو لبڑی ہیں نبی دے دروازے تو جنہت ملنی ہیں انہوں ماشاءاللہ بڑے بڑے اکلمہ تو تناہ بندے آئے ہو کاروباری تاجر بھی بیٹھے ہو انہوں ایک غلدہ جواب دے ہو تو اڈے کو میں جواب لینا چاہنا کہ پورے قرآن دے تیاں پا رہے ہیں چھے رب نے حضرت امام ابو حنیفہ دی اتباع اور اتاعت دا حکم کیوں نہیں دیتا ہوئے کوئی مت سمجھے کہ ایسی امام صاحب دے گستاہ خان امام ابو حنیفہ دی جتی دی خاک میری آنکھان دا سرم ہے میرے واسطے امام ابو حنیفہ رحیمہ اللہ وہ واجب العدب نے واجب الاحترام نے حضرت امام شافی رحیمہ اللہ وہ واجب العدب نے واجب الاحترام نے حضرت امام مالک امام شافی امام احمد ابن حنبر رحیمہ اللہ تمام امام واجب العدب نے واجب الاحترام نے لیکن اس زمین تی ترتی تے واجب الاحترام اگر ذات ہے تو صرف میرے محمد دی ذات ہے اور کسے دی ذات نہیں صل اللہ علیہ وسلم انہ دی اتباع اور احترام کیوں نہیں کرنی کہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نہ رائے وینڈ دے باسیو جیڑا اپنی مرضی نہ بولے او دی بات گلت بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے آمینہ دے لالتی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نہ تے جیڑا رب دی مرضی نہ بولے او دی کوئی بات بھی گلت نہیں ہو سکتی او دی ہر بات جڑی ہے حق کے سچے پک کے لا شک کے کوئی بات دے اندر نبی دی ہر بات لا رہے بھی جس طرح نبی دی زندگی بے اے بھی نا اس طرح میرے پیغمبر دی ہر بات بھی لا رہے بھی جس طرح قرآن اللہ دی وہی ہے نا اس طرح پیغمبر دی حدیث بھی اللہ دی وہی ہے قرآن نو لیکے ان والا وی جبریل حدیث نو لیکے ان والا وی جبریل قرآن بھی نبی دے قلب اترتے اترے آئے حدیث بھی نبی دے قلبِ اتر تے اتریئے قرآن وی منظم من اللہ حدیث وی منظم من اللہ قرآن وی لا رائبِ حدیث وی لا رائبِ قرآن وی برحقِ حدیث وی برحقِ قرآن وی لا شقِ حدیث وی لا شقِ قرآن دا منکر وی کافر ہے تے حدیث دا منکر وی بولے آجناکہ پرچانہ ہو جانا کافر ہے دو ہی کتابہ نے زمین دی ترتی تے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کتاب تو مراد قرآن حکمت تو مراد محمد دی حدیث جب تک کسی حدیث نہیں مننا آگے سانو پوری شریعت سمجھ نہیں آئے گی نہ شریعت تیسی عمل کر سکنے قرآن نے کہا نماز پڑھو قائم کرو نماز پڑھنی کی وئے میں رکوج کی پڑھنا ہے سجوج کی پڑھنا ہے قیامت کی پڑھنا ہے دوسر حیدیاں دے درمیان کی پڑھنا ہے رکوت اٹھکے کی پڑھنا ہے سارا کچھ کتھو ملے گا حدیث چھو قرآن نے کہا زکاة دیو کنے مال تے کنی زکاة پہنی دیئے جنورہ تے کنی پہنی دیئے پورا شیڈول کتھو ملے گا حدیث چھو قرآن کہیں دے حاج کرو حاج دے پورے طریقے نوز الحاجنوں کتھے جانا ہے آٹھنوں کتھے رہنا ہے رات کتھے گزار نہیں ہے نوز الحاج دی رات پھر داسنوں کےڑے کے لئے کام کرنے نے یہ سارا شیڈول کتھو ملے گا بولیا جنات تو ہی بھی بڑے جلے ہو کتھو ملے گا حدیث چھو اگر قرآن حکم دند ہے پھر روزہ رکھو روزہ قدوں رکھنا ہے قدوں کھولنا ہے روزے دی آلچ کی کرنا ہے کی نہیں کرنا کی دے نہ روزہ ٹوٹدا ہے کی دے نہ ٹوٹدا ہے پورا شیڈول کتھو ملے گا بولو بولو حدیث چھو ہن قرآن کہہ رہے ہیں کہ نکاح کرو ہن نکاح کیوے کرنا ہے وہ حدیث چھو ملنے ایک حدیث دا منکراندہ ہی میں حدیث نہیں مندہ مہتری امیہ بیدا نکاح ہوئے ہیں کہہ لگے جی ہوئے ہیں میں کیا ہو منو ذرا قرآن چھو دے بخوا ہندہ جی یہ کی مقصد مہا قرآن دا جیڑا نکاح دا طریقہ ہے یہ خطبہ پڑی دا ہے قرآن دیا ہے تاں پڑی دیا نے یہ ذرا منو وخات سے ہی قرآن چھو ہن کو چپ کر گیا میں کیا بھئی تو جو آنا ہے میرے امیہ بیدا نکاح ہویا ہے تو نکاح جمع ہویا ہے حدیث دے تُو مندہ نہیں قرآن چھو مکھا میں کیا اگر تُو حدیث نہیں نہیں منے گا پھر تیرے چھوی گڑبر لگ دیئے کیونکہ جو نکاح ہی ٹھیک نہیں تے پھر بچہ بھی ٹھیک نہیں بول دے نہیں میں کیا جو نکاح نہیں نا تیری امیہ بیدا قرآن چاہے پھر تُو حرام دے بول دے نہیں او بولو دے صحیح کیو ہے جو دو تُو حدیث دے مندہ نہیں کوئی دنیا دے اندر حدیث دا من کر نماز نہیں پڑھ سکتا نماز شروع ہی حدیث دوں دی نماز کیویں پڑھنی ہے سلو کمارائی تمونیو سلی نماز سویں پڑھو جویں منو پڑھتے ہیں ویندے ہو پیغمبر دی پوری نماز احادیث چو ملے گی اور اس نماز دے گواب پیغمبر دے صحابہ نے اگر حدیث نہیں مننا کے اسی قرآن نہیں پڑھ سکتے نماز نہیں پڑھ سکتے حدیث نہیں مننا کے حاج نہیں کر سکتے حدیث نہیں مننا کے زکاة نہیں دے سکتے حدیث نہیں مننا کے روزہ نہیں رکھ سکتے قرآن تھی تشریف پیغمبر تھی حدیث ہے حدیث تو بغیر قرآن سمجھ آ سکتا ہی نہیں پوری شریعت پیغمبر دے قلبِ اترتے اتری دین ہوئیے رائے ونڈ دے باسی ہو جینا نبی دے قلبے اترتے نازل ہوئے آلو کی تبلیغی جماعت تے لہی پھر دینے نا تے نالے نہ نساب چکے آئے فضائل اعمال دا لوکہ نو پڑ پڑ کے او سنا دے رہے فضائل اعمال او دے کسے کانیاں لے نے تے کرن تبلیغ نگلے نے قرآن نہیں پڑ کے سنا دے قرآن دا ترجمہ نہیں سنا دے حدیث نہیں سنا دے فضائل اعمال سنا دے ظلم ہے اس زمین تی ترتی کہ اگر قرآن حدیث پڑھان دا ہے سکھان دا ہے لوکہ تک پوچھان دا ہے صرف مسئلہ کہلی حدیث تے علماء یہ اللہ دا ساڑے تے بہت بڑا کرن ہے ان پورا دین دین ہوئی ہے جو آپ دے قلبے اترتے اترے ہیں دین ہوئی ہے جو آپ دی زبانے نبوت جو نکلے ہیں باقی سب نہ دین ہیں وہ دین مکمل ہوگی ہے نوز الحج دس ہجری جو میدہ دینے میدان ارفات دے میرے آقا میدان ارفات اوٹھنی دے بہا کے خطبہ حجت الویدہ ارشاد فرما رہے نے کہ آسمان تو جبریل آئے سوا لکھ سحابہ دا جبریل آن دینے الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رزیتو لکم الاسلام دینہ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد کہہ دیو کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا سونے آج دے دن میں تھوا دے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے جدویں قرآن دی ایت نازل ہندی ہے تے آسمان تو جبریل لے کے ہندے نے تے میرے نبی اٹھنی تے بیٹھے نے آقا نے اپنی انگل پاک آسمان دی طرف اٹھا لئیے آقا فرما دے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد تے چوتھی دفعہ کیا سیاں بنو تسی وی گوا بن جاؤ تین دفعہ اللہ نو کہا اللہ جی تسی گوا بن جاؤ اللہ تیریاں گوایاں کہا دیاں نے اور پتر بیٹھنا اٹھنا بند کر دیو میر بانی تھوا دی فرمایا اللہ جی تھوا دیاں گوایاں کہا دیاں نے جیویں تسا دین میرے تے نازل کیتا ہے میں منو آنو اوہی دین سے آبا تک پوچھا دیتا ہے میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا تے کاٹہ بھی نہیں کیتا ہون جدے کلبے اتر تے پورا دین اترے ہے وعدہ کٹا کرندی اجازت راب نے اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی نو دے جھڑی ہے بولو یہ جدروں مرضی دین جب آج شامل کرے تے پیچھے لیبل لازے یہ بھی تے اسنا ہے نالے بیدت تے نالے نالے بری تے نالے چنگی وہ بولتے چھڑو یار کیو ہے نالے بری ایک بندے نے آکے تو برا بھی بڑھیں ہی تو چنگا بھی بڑھیں اس نے کہنا چبلے یا برا کیا یا چنگا کیا ایک کام کرے گی برا بھی بڑھا ہے چنگا بھی بڑھا ہے نالے بیدت نالے اسنا آقا نے فرمایا کلو بیدت ان زلالہ وکلو زلالت ان فی النار ہر بیدت گمرائی ہے ہر بیدت گمرائی دا گڑا ہے جہنم دا گڑا ہے یہ بیدتے اسنا پتا نہیں مولویاں کتھو کر امام مالک رحمہ اللہ فرما دے ان دے سا لوگ اسلام جب بیدت نو اجاد کر کے اندھنے بیدتے اسنا جنہیں بیدت نو اجاد بھی کیتا ہے نالوں نے لیبل آیا یہ بیدتے اسنا اصل تے اندر اس بیدتی دا کیتا ہے وے ماذا اللہ کہ محمد نے ساڑھے تک دین پچان لگیاں خیانت کیتی ہے پورا دیسی کرنڈے ہیں پہلو دین پورا نہیں کہ قرآن کی اندھا ہے علیوما اکملتو لکم دینکم وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَأَطْمَمْتِ 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 دین مکمل ہو گیا ہے رائیویڈ والے ہو جدو مجدہ دودھ چونہ ہے او دے اندر مسجدیاں ٹوٹیاں دا پانی پا دودھ خالص ہے بولیا جنا دیو مرنڈا پا دے ہو پھر دے خالص ہے چلو اے وی چھٹ دے ہو نیر دا پانی پاو پھر خالص ہے نہیں زمزم پا دے ہو پھر بھی نہیں سارے وابی آئے ہو زمزم پا دے ہو پھر تے خالص ہے اے دا مطلب ملاوٹ جنیویں پاک ہوئے ملاوٹے دودھ اوئی خالص ہے جیڑا مجدے تھنا چوڈ ریکٹ نکلے آئے تے دین اوئی خالص ہے جیڑا محمد دی سبانے نبو اچوڈ ریکٹ نکلے آئے خالص چھڑ کے نخالص دے مگر پھر نے ایک کامنی بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پہ اکنز قدوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہو چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پہ اکھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے سلسلہ امبیاتی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے اسے طرح لوگ کو سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے بارال سپیکر تو اڈاج میرے کامدہ نہیں تقریر میں کری جانا شیخ آصف تو ڈر دائی توجہو یہ میرے تو پہلو ہی بولنڈے ہیں ڈبلنگ میں پسند کر دائی نہیں نہ ایکو نہ ڈبلنگ بارال توانو میری سمجھ آنڈا ہی ہے چلو پھر ٹھیک ہے اس واسطے دین ہوئیے اللہ پاک دی تیسن دین کامل انو وڈان کٹان دی لوڑ کیئے ساڑھے کول قرآن حدیث چو ہے پھر ہدایا لیان دی لوڑ کیئے فتوے جے کنز کدوری چووے کھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کیئے جدا دو دکھلونا نہ ملے یارو انو دیں جمان دی لوڑ کیئے جدو پڑھ لے اللہ الہ الا اللہ پھر غیران وال جان دی لوڑ کیئے جڑے آپ مانگ تو نہ کول جاکے سانو چولیاں پھلان دی لوڑ کیئے کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے در اندر کنڈے غیران دے کھڑکان دی لوڑ کیئے حاضر ناظر حضور جہینے تھے پھر اچھی ٹاران لان دی لوڑ کیئے نبی پاک دے کول بولو جی لوڑ کیئے دو زگ پہ آنوں کسے نہیں جے خان دے بڑی گلے پسروریہ میں نوے مسلے بنان دی لوڑ کیئے آئیے ذرا خور کیجئے دین ہوئیے سرات مستقیم ہوئیے حق ہوئیے سچ ہوئیے پاک ہوئیے جو آپ دی زبان نبو اچھو نکلے آئے آپ دے کلبیں اترتے نازل ہوئے آئے فرمایا کل ان کن تم تو ہبون اللہ وطبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم زنوبکم واللہ غفور الرحیم اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں کائنات دے لو کانوں کہہ دے ہو اگر تسی چاندے ہو دنیا تے آخرت دی کامیہ بھی مل جائے اگر تسی چاندے ہو جنت دی چاہ بھی مل جائے اگر تسی چاندے ہو جنت دے بویاں تے فریشتی آن دا سلام مل جائے اگر تسی چاندے ہو قیامت دے دن نبی دے ہاتھ جو حوزے کا اثر دا جام مل جائے پھر ہو دی کوئی شرط فتہ بے اونی جتے نبی نے بٹھایا بے جاؤ جتوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ جو پیغمبر نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو جتوں نبی دے آکھے لگ گے نبی دی گھل من کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے اللہ اندینے میں تھوانو دو انام دے آنگا یو حبیبکم اللہ میں رب تھوانو اپنا محبوبی بنا دے آنگا و یگفر لکم زنوبکم میں تھوانی زندگی تے سارے گنام آف کر دے آنگا عربی تے اندر گین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئنو کے آ جانگا ہے جتے اندر گنگی سوٹ کے ہوتے مٹی پا دیتی جائے اللہ اندینے جدوں نبی تا کہنا من کے نبی دے آکھے لگ کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے میں تھوانی زندگی تے گنام آدی غلازت نوں ٹوئچ سوٹ کے اُتے رحمتی مٹی پا دی آنگا ماشا اللہ کوئی سمجھا ہونڈہی جی کے کوئی جی ہاں ہونڈہی اس واسطے نبی پاک نال جسدہ کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈریکٹ ہو گیا انگلیش دے ہوں دی یہ نا دھوانو نبی پاک نال جسدہ کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈریکٹ ہو گیا میرا کوئی کمال نہیں گارڈ کا کرم اس کی نظروں میں میں سیلیکٹ ہو گیا اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پکتہ یہ پیکٹ ہو گیا مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا نبی کی عدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ رجیکٹ ہو گیا جنہیں عدی چھڑی ہو اتھے بھی رجیکٹ ہے جنت دروازے تو ہی بولو 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 کیوں بٹی صاحب ہاں حوزے کوسر تو ہی رجیکٹ ہے وہ کتے بھی سیلیکٹ نہیں جے جنہیں بندہ آگے حدیث تو ٹھیک ہے میری عقل کے خلاف ہے میں نہیں مانتا حدیث تو ٹھیک ہے میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے حدیث چاہیے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے نا پانی ہے دوت دے وچھ مکھی ڈگ پہی ہے فرمایا انہوں انگل نہ ڈوب کے بار کر لو کیوں کہ جدہ ان مکھی ڈگ دی ہے نبی پانی نے فرمایا کہ وہ اپنا او پار وچھ ڈوب دی ہے جس پارچ بیماری ہے تو مکھی دے ایک پارچ بیماری ہے دجھے پارچ شفاہ ہے تو او پارچ بیماری والا وچھ ڈوب دی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں ڈوبو وچھ تو ڈوب کے کڑ لو شفاہ والا پارچ دو دوت دے وچھ جائے گا او دی بیماری شفاہ چھ بدل جائے گی تے حدیث دا منکر آنڈا ہے مکھی ڈگ پہ یہ ایک تے لکھے ابھی او پارے او دے پارچ شفاہ ہے تے کہ پارچ بیماری ہے فرمایا کیا نبی پانی میں دس ہے آنڈا ہی ساڑھی اکل نہیں مان دی حدیث دا منکر کہیں دا ہے میری اکل نہیں مان دی لہذا حدیث ٹھیک ہے میری اکل تے تابع نہیں میں نہیں مان دا تیری اکل پہ چلے چھ اب بول دے نہیں اکل دا نا دی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما اندے نے اکل آنڈی یہ پیر تھلیوں زمین تے لگتا ہے مسا تھلیوں کرو اتو کیوں کر دے ہو تھلیوں کرنا چاہیتے ہیں پیر تے تھلیوں لگتا ہے مسا اتو کرنے حضرت علی آنڈے نے دین آنڈا ہے اتو مسا کرو اکل آنڈی یہ تھلیوں کرو ہن اکل دی نہیں مننی دین دی مننی یہ دین اکل دے تابع نہیں اکل دین دے تابع بے لیکن یاد رکھو حدیث آ جائے پھر نہ کسے دا قول نہ قیاس نہ رائے نہ فتوہ نہ کسے امام تی فقہ نہ کسے دی اکل چلے گی سب کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا پیغمبر دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا حضرت عمر کیا جو رضی اللہ تعالی ملک جاہب ٹھیک ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ او نہ دے کولنا ایک بندہ مسئلہ پوچھنا ہے مسئلہ پوچھنا لہا بھی کہونے سے ابھی عام بندہ نہیں آنڈا جی آج جو دوں حاجب کر کے فارغ ہوں دینے آجی تے حرم چو نکل دینے تے توافی الویدہ کر دینے جدو حاجی نکل دینے عورت نے حاج مکمل کر لیا ہے توجہ ہے نا سارے ہندی توجہ ہے بڑی توجہ نہ مسئلہ سننا لے عورت نے حاج مکمل کر لیا ہے ہون توافی الویدہ اس عورت نے کرنا ہے تو وہ دیتے مقصوص ایام شروع ہو گئے نے عورتوں جنہ ایام چاہے نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی آیا کہ عمر جی توافی الویدہ کر کے آئے گی کرن تو بغیر آئے گی حضرت عمر آنڈے نے اتھے ہی رہے مقصوص ایام تو فارغ ہوئے توافی الویدہ کر کے آئے وہ بندہ گواندہ جی نبی دیدیسے تواف کرن تو بغیر ہی آ جائے حضرت عمر آنڈے نے جدو تو میرے کو مسئلہ پوچھ رہے ہیں تنہو حدیث دائیلے میں ایسی آنڈا جی جلال انہو کیا کوڑا لے کے آوائی آنڈا جی کوڑا کی کرنے فرمایا تنہو سزا لگا دے وہ بندہ کو آنڈا جی کہا دی میں تو انہو حدیث سنائی ہے انہو سبندے دا جواب سنو تو ہاں اپنی اکل قیاس رائے نہ فتوہ دیتا ہے توسی اپنی قیاس رائے انہو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو منہو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو حضرت عمر آنڈے نے تنہو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن تنہو کوڑے اس وجہ تو لگا مارن ترکو محمد دی حدیث موجود سی تُو عمر دے دروازے تے لیڈ کیا ہے کیا ہوا آیا ہے عمر دے دروازے تے اعلان کی تا مدینہ دے لوگو سن لو آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتوہ لینے کے لیے آئے گا عمر اس کو مدینہ کے چونکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا آج جو عمر زندہ ہوں دے نا تیرہ ایوینڈ دے بڑے بڑے پھنے کا مولوی کھمی آدھیں ٹنگے ہو رہے سا جنہیں تبلیغیں سارے ہی کھمی آدھیں ہونے سا یہ نہ نو جا کے حدیث منا پتے گی آدھیں ہماری فقہ کا مسئلہ یہ ہے ہمارے ایمام کا قول یہ ہے ہمارے ایمام نے یوں فرمایا حدیثہ لے پاس یہ تیاؤں دے ہی نہیں انہا عالمی ارواج قسم کھا دی یہ حدیث نہیں کونی مننی جیڑا مقلد ہے انہوں دلیل تھی لوڑ نہیں مقلد انہوں کہیں دنے جیڑا لائی لگو ہے جیڑا لگی گلی اوہ دنہیں ٹور چلی انہوں مقلد کیا جانگ ہے میہ دی مثال بھی دینا ہوں نے پتے تھو انہوں ایک پینڈی چی کتا ہی تو خوج دگ پیا کتا خوج دگ پیا پورا پینڈی کوئی خودا پانی پیندہ ہے مولی صاحب کو آئے مسئلہ پوچھن پینڈ دا مولوی سی پھر ساڑے خوج کتا دگ پہ مولی صاحبے دا لگ دا سو پورا پینڈ پانی پیندہ ہے انہوں نے سو بوکا گین کے انہوں پانی چو کڑو انہوں نے سو کڑی آبو نہ گئی انہوں نے سو اور کڑو پھر بو نہ گئی انہوں نے سو اور کڑو تین سو کڑی آبو پھر نہ گئی مولی صاحب آجنا کتا بھی کڑی آجے کہ نہیں ہے نہیں ہو دو سوڑ کے دے مولوی نو سوچ ڈاڈی پہئی ہے بنے آنکی خوبی چو بوکیوں نہ گئی ہے کہن لگا تُساں سارا واسکار چڑیا یہ تے دسو خوبی چو کتا وی جے کڑیا مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹے چے کہن لگے مولوی جی کتا جے ویچے جنہ چے رکھو وی چو کتا بھار آئے نا پانی پاوے سارا کڑو بو وی چو جائے نا یہو حال ہو گیا یہ دین والے کھودا یہ دے وی چون دا یہ ببو کابد بودا دین والے کھودا نی پانی ساف رہ گیا یہ دے ویچے کتا تکلید دا یہ پہ گیا اُرا پرا جاؤ گے یہو حال روے گا پانی ساف پینا ہی مدینے جانا پوے گا مصنع کے علی حدیث مصنع کے علی حدیث یارہ سپیکری منوپا خالت دے دے یہ ویسے نا پھکی وی چنالی سپیکری ہے واہ جی بھا اُرا پرا جاؤ گے یہو حال روے گا پانی ساف پینا ہی مدینے جانا پوے گا جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نال علی جہ جوان پیندے رہے نے دین والا خو جو وکھرا لو آئے گا حشر نو نکمہ اوپے آسا مر جائے گا دوستہ تو کام دی گھل کیوں نہیں مان دا او تھے ایک کوئی حوز مدینے والے چن دا لین لگی ہوئے گی اے ویچ کھڑے ہونگے کئیاں ایمامہ او تھے ٹھوٹے پھڑے ہونگے مانگ پین کے چاٹ جنے اپنا نگان آئیں داس کم لے آؤں نے تینوں کی پیان آئیں سارے آئیں ایمامہ دے خیال دلان ویچوں کٹ دے پھڑ لے مدینے والا پاکی سارے چھڑ دے فتہ بے اونی یوہ بیبکم اللہ انما کانا قول المؤمنی ازادو اللہ ورسولی لیاکم بینہم ای اکولو شمینہ آئیے ذرا غور کیجئے حضرت عمر دے کول ایک بندہ اندھے آندہ امین المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اندھے عمر جی ایتھو ہاتھ کٹے آجائے یہ دیدیت کی نیئے فرمایا پنجاہ اوٹھے آندہ انگ اٹھا کٹے آجاندہ یہ دیدیت کی نیئے فرمایا پندرہ اوٹھے آندہ اے انگل کٹی جائے داس اوٹھے اے انگل کٹی جائے داس اوٹھے اے انگل کٹی جائے نہ اوٹھے اے چھوٹی انگل کٹی جائے دے چھے اوٹھنے حضرت عمر نے دییت مقرر کر دیتی ہے تھلے اپنی مور لا دیتی ہے تھلے سین کر دیتے نے فرمایا بائی لاکھ مربع میل دے اندر میرا فتوہ پچھا دے ہو آج تو بعد فیصلہ ہوئے گا فتوہ فاروق دے مطابق ہوئے گا ہونے اے پندرانگ اوٹھے دیاں پندران اوٹھنگ اوٹھے دے دس دس ایدے نو چھے کنے ہوگے وہ سارے شیخ بیٹھے ہو تھا شیخ صاحب نہیں ہوتا شیخ آنا دے صاحب ہوتا ہوتا کنے ہوگے پنجاب پورے ہوگے بائی لاکھ مربع میل دیاں عدالتاں جی فتوہ پہنچے ہیں تھے مصر دی عدالت چھے پہنچے آئے کاسد انہیں مصر دے جاجنو جا گیا حضرت عمر دے فتوہ دیتا دے اسنا پڑھن رہے تے نالی کرسی ڈٹھی اسی حضرت عوف بن مالک نبی دے جلیل القدر سے آبی نے اونا جاجنے جدو اہمیں رکھے آنا انہیں کیے رکا کی تھو آیا ہے ہے جی حضرت عمر نے رکا پہ جے اونا کیا فتوہ ہے پہ اس تمام عدالتاں جیدے مطابق فیصلہ کرنے اونا اگلا بھی دیت مقرر کیتی ہے حضرت عوف نے جو پڑے آنا تو چیرہ گسے نہ سرک ہو گیا کوڑا لیا تیز مدینے آگے مسجد نبوی تک کچھے سینچ حضرت عمر بیٹھے نے آن کے بیگ اسلام لئی حالوال پوچھیا تو آن نے جی حضرت عمر آن نے ہاں بھی آو کی کھانا جی دسو آن نے کھانے بعد چا پہلو ہے دسو ہے فتوہ تھوڑا ہے جی میرے مور میری یہ سین تھوڑے نے میرے نے اے انگلہ دی دیت تسا مقرر کیتی حضرت عمر آن نے ہاں جی اے انگلہ دے پندرہ اے دس دس نو چھے اے دے نو دے چھوٹی دے چھے اے میں کی تینے اوگ گال کرو فرمایا میں نبی پاک کو اپنے کنانہ دی سنی سی پنجا انگلہ دی دیت برابر ہر انگل دے دس اٹھنے تسی انگلہ دے پندرہ ایک دے نو ایک دے چھے عمر تیرا فتوہ مننا یا محمد دی حدیث بننا جواب دے پیغمبر دی حدیث پنجا انگلہ دی دیت برابر تُو کونے دیت وعد کٹ کرنوالا اے وقت دے خلیفہ نے عمر بائی لکھ مربہ میلتا مانی کے عمر حضرت عفیٰ انگل نے تُو کونے دیت وعد کٹ کرنوالا نبی نے فرمایا ہر انگل دے دس اٹھنے حضرت سیرول اولا سیرول نبالا دے اندر اللہ میں زہبی لے دینا عمر دی پیشانی دے پسینہ آگیا جدو حدیث سنینا پی حدیث دے خلاف میں فیصلہ دے بیٹھا لیکن حضرت عمر نو دے پدا نہیں سی حدیث تھا علم نہیں سی حضرت عفیٰ نے حدیث سنائی کاتب نو مگوایا اے نہیں کیا کہ میں فتوہ دے چکے ہیں حدیث انتو ہی سنانڈے ہو لہذا حدیث بات چاہیے انتے ساڑھے بائی لکھ مربا میرچ میرا فتوہ چلا گیا نہیں کاتب نو مگوایا او سے ہی پیشتے جڑا پیچ عمر دا سی فرمایا حضرت عفیٰ انہوں کے حدیث لکھاؤ کاتب نو کیا لے بھائی حدیث لکھوائی تھلے عمر نے نوٹ لکھیا نوٹ نوٹ کیے آج کے بعد تمام عدالتوں میں فیصلہ ہوگا فتوہ فاروق کے مطابق نہیں محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا اے آجے مسلکہ لی حدیث پیغمبر دی حدیث آ جائے عمر دا فتوہ نہیں چل سکتا میں تیرے مولوی دی فکا کینے چلن دیا تینوں میں حدیث سنا ہوا تو گئی امام دا ایک کاؤ لے امام دا فتوہ میں دنیا دے سارے امام دنیا دے سارے فقی دنیا دے سارے علامہ میں حضرت عمر دی جتی دی خاک کو قربان کر دیا حق فر وی اداری دا ماشاءاللہ کیا وہ حسین جب تینہ مولویوں دی میرا مسلک میرا منح جے وے جتے نبی دی حدیث آ جائے گی اوہ دو کسے دا قول فتوہ چلے گا نہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں ہمارے کو دو بندے آئے مسئلہ پوچھا حضرت عبداللہ بن عباس نے جب ہم حدیث سنائی نا تو دو میں بندے گو انہوں نے اچھا ہے یہ اچھا لیکن ابو بکر او عمر دا ہے قولیں عبداللہ بن عباس فرمان لگے اٹھ کے نگل جاؤ منو دارے کتے آسمان تو پتھران دا می نازل نہ ہو جائے انہوں نے جی کیا ہوں فرمایا میں تھا انہوں نبی دی عدیث سنا رہے ہیں تو ہی ابو بکر او عمر دے قول سنا رہے ہیں تو ہی ابو بکر او عمر دے قول پیش کر رہے ہیں نبی دی عدیث دے مقابلہ جی منو دارے کتے آسمان تو اللہ دا عذاب نازل نہ ہو جائے جتے نبی دی عدیث آ جائے اِنَّا مَا کَانَا کَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِزَادُواِ لَاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيَّحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَكُلُوا سَمِنَا وَعْطَانَا وَعُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِهُونَ آئیے میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی پوری زندگی توجہ میرے وال پوری زندگی ایک رکتوی رفل یدین کرن تو بغیر نہیں پڑی حضرت ایمام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری باچ لکھیئے اجزے رفل یدین کتاب پہلے لکھیئے جزے رفل یدین دے اندر حضرت ایمام بخاری ترطالی حدیثہ لے کے آئے رفل یدین کرن دیا تھلے جا کے ایمام بخاری نے اڈتے لکھیئے لم یاسبت ان اہدن منا صحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے لوگو نبی دے کسے سے آبی کلو رفل یدین دا ترک ثابت نہیں ایک سیاہ بیوی رفل یدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑی ایک کون کہہ رہے نے حضرت ایمام بخاری کہہ رہے نے او لوگو کیڑے ایمام بخاری جڑے چھے لاکھ حدیث دے حافظ ایمام بخاری نے رحمہ اللہ جنہ یارہ سال دی عمر چھے ستر ہزار عدیث زبانی یاد کر لئی اجے سولہ ستارہ سال دی عمر نو پہنچے نے چھے لاکھ حدیث دے حافظ بن گئے نے صحیح بخاری دے اندر سات ہزار پانچ سو تریٹھ حدیثہ لکھیاں اور صحیح بخاری سولہ سال دے عرصے دے اندر حضرت ایمام بخاری رحمہ اللہ نے لکھی دنیا دے لوگوں ایک لاکھ چھتالی ازار سے آبادی جماعت کسے سے آپی کولوی رفر یہ دیندہ ترک ثابت نہیں میں ایک جگہ تھے نہیں کئی جگہ دیکھا چکے کئی جگہ تھے پائیہ سے ہونوی میں باووزو بیٹھا ہوں باووزو اے قرآن میرے اگے پہ ہے اے قرآن میرے آتھ چھے باووزو مسجد چھے وڑ کے قرآن پھڑ کے کہہ رہے ہیں نبی نے اپنی زندگی چھے کر رکت بھی رفر یہ دین کرن تو بغیر نہیں پڑی مولوی منو گالاں کر دینے پہ مولوی یوسف پسروری جیڑا قرآن پھڑ دا ہے قسم کھان دے میں کہا تو آڈے جی جرتے تو ہی بھی قرآن پھڑ کے کہو نا ووزو کر کے مسجد وڑ کے کسے نے مائی دا لال جمعہ دے کہے کہ نبی نے ایک نماز رفل یہ دین کرن تو بغیر پڑی جرت کرے آگلے دن تو ہاں کلے پہ ویکیا ہونا ہے ننکانے دے کول ایک پینڈ تھی وہ مولی صاحب آگے دیوبنیہ دے بہت بڑے مفتی ساں وہ میرے کول آگیا نہیں تو ہی قرآن پھڑ کے کہا نبی پاک نے میں اٹھ کے قرآن ادھے سیرتے رکھیا میں کہا تم ہی کہا کہ نماز رفل قرآن پڑا کرے میں ادھے سیرتے رکھا پھر پڑا کرے پھر میں وہ حلف نہیں دے جگہا نس گیا میں کیوں دے نہ پونے چھے سو حدیث رفل یہ دین کرن دی نا کرن دی حدیث دے زخیرے سے سعی سندنا ایک بھی نہیں جے سعی سندنا مولویان دا علم بھوک جاند ہے ایک کو جابر بن سمرالی روایت بیان کر دے نے نبی پاہ نے فرمایا شریر کوڑے دیا دنبا دی طرح ہاتھ نہ لاؤ رفل یہ دینہ اور میں کیا مولوی تم مر نہیں گیا رائے ویند دکھے گٹر چنک ڈوب کے نبی دی پاک سنت نو کوڑے دی دو منہ تشمیح دے رہے ہیں تینوں موت رہی آگئی جاؤ جا کے اپنے علاماتیاں کتابہ پڑھو کوئی بات کہیں دنے جیرہ بندہ جابر بن سمرالی حدیث ترک رفل یہ دین تے پیش کر دیا او دنہ وڈہ جاہل کائناچ ہے ہی کوئی نہیں صحیح مسلم دے اندر دو عدیث آنے جابر بن سمرالی حدیث رضی اللہ تعالیٰ اے پہلی مقصر دجیم تفصیل نے سے آبا سلام پھر ان لگیا کہیں دے اسلام علیکم ورحمت اللہ اے ویات چوک دے اسلام علیکم ورحمت اللہ اے گل کوئی نہیں دستا بس اے نہیں کوڑے شریر کوڑے دیا دمہ دی طرح آتھ نہ لاؤ مولوی تو چوڑ بولنے تینوں حیاء نہیں یعودی صحیح مسلم دے عدیث ترکتے پیش کرن لگیاں امام نووی نے باپ بنیاں باب ترکے رفل یدین نہیں بنیاں باب السلام بنیاں سلام پھر اندے باب جدیس آئیے ہیتا رفل یدین دے نال ترکتا تلک ہی کوئی نہیں اور اگلے ایک دن مولوی نے میرا کلے پہ سنیا دے وہ پتا ہے کہ قرآن چوندہ میں ترکے رفل یدین لگا پیش کرنے کتھو کی تھی انہیں پتا جی کہ دفلہ المومنون اللذینہم فی صلاتہم خاشیون اے ترکے رفل یدین نمازانو خشو خضونا پڑھے آ کرو خشو خضوو دو ہی ہوئے کہا جو دو ہی رفل یدین نہیں کروگے میں کہا تیری سمجھ دانی تو بھی صدقے جاو کہا دی تو میرے کو ہوئے نا تیری سمجھ دانی تو میں چھتر مارا اور غلو دے اور پتھے ہو کوئی کام کرنا لگ کرے آ کرو ایک اٹھتا ہے جو عبداللہ بن مسعود علی حدیث بیان کرتا ہے جنہی انہیں مدلسے بلکل ضعیف حدیثے یہ دو حدیثاتے مولوییاں دا علم موک جاندہ ہے میں کیا آم میرے کول میں صحیح بخاری جو پانچ حدیثہ پیش کرنا صحیح مسلم جو چھے حدیثہ پیش کرنا گیارہ حدیثہ مسلم بخاری جو مرفل یہ دیان کرن دیا پیش کرنا اگر نہ کرا پوری زندگی مسئلہ کے لئے حدیث دے اسٹیج تے نہیں آوانگا نبی دی پاک سنت سنن القبرہ للبہ کی جلدوں میں صفا بتر ہے حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل تابینے انہ نے نماز نیتن لگیاں رکوت جان لگیاں رکوت اٹھ کے رفل یہ دیان کیتا ہے انہ نے پوچھیا تسی رفل یہ دیان کیتھو لئی ہے آندر میں اپنے استاد حضرت ابو نمان الفضل کو لئی ہے ابو نمان نمی نماز نیتن لگیاں رکوت جان لگیاں رکوت اٹھ کے رفل یہ دیان کیتا ہے پوچھیا تسی رفل یہ دیان کیتھو لئی ہے آندر میں اپنے استاد حمد بن زید کو لئی ہے حمد بن زید کونے جنہیں ست سے ابا کلوئی لما سلگیت ہے ہم ماد بن زید نو پوچھے ہے تسی رفل یہ دین کی دھولئی اندر میں اپنے استاد ایوب سختیانی کلو لئی ایوب سختیانی نو پوچھے ہے تسی رفل یہ دین کی دھولئی اندر میں اپنے استاد حضرت عطا بن عبیر با کلو لئی عطا بن عبیر با کننے جنہ حضرت ایمام ابو حنیفہ دے استاد نے عطا بن عبیر با کننے جنہ دے متلک حضرت ایمام ابو نیفہ دا قول مارائی تو مصرہ ہو ایدی مصرل کائن آچ بندہ کوئی نہیں عطا بن عبی ربا کا انہیں جنہ دی دو سو سے احبانہ ملاقات ثابت ہے عطا بن عبی ربا کا انہیں جنہ نے پوری زندگی حرم چپے کے نبی دی عدیس پڑھائی ہے عطا بن عبی ربا نو پوچھے ہے اے تُسی نمان نیتن لگے ارکو جان لگے ارکو تو اٹھ کے رفلی دین کر دے ہو ہاں دے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق گولو لئی ہے نانے ابو بکر نو پوچھے ہے نانا جی تُسی رفلی دین کی دھولئی ہے فرمایا پتر صلیتو خلف رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے رسول دے پچھے نمازان پڑھ دے رہاں ابو بکر ہاں دے کانا یرفو کانا یرفو ہمیشہ کانا جے رہاں استمراری دے مانے دے اندر ہوں دے آئیے ذرا غور کیجئے نا کانا دے اندر ہمیشگی پائی جان دیئے کانا یرفو نبی حضرت نبی علیہ السلام ہمیشہ ہی رفل یہ دین کر دے رہے حضرت ابو بکر صدیق آن دے نے پتر میں پیغمبر دے پچھے نمازان پڑھیاں آپ نے رفل یہ دین میں لئیے آمینہ دے لالکولو لئیے اور میرے بھائی اے ہی میرا مسئلہ کے منحج دعوت پیغامے کتھو سند میں تابیاں تو تو رہی ہے ابو بکر صدیق تاکان دیئے ابو بکر صدیق آن دے نے صلیتو خلف رسول اللہ آئیے احدیث سنن القبرہ للبہ کی جلدوں میں صفہ بترے راوی بھی سارے سکانے کوئی دنیا دا مولوی اس حدیث انہوں ضعیف کر جائے انہوں میں ایک پلنج بٹھا کے وہ دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا پوری زندگی مسئلہ کے لئے حدیث تے اسٹیج تے نہیں آماد کوئی دنیا دا مولوی اب بڑے بڑے جبیاں لے بڑیاں بڑیاں پگاں لے چاندے نے میں انا دا طوالا ہوا لیکن میں نہیں لڑا کیوں میں لڑا وہ کوئی مولوی نا انہوں جاندہ کونی سے انہوں نے کہا کان حلالے وہ مولویاں نے کتاب بان چکی ہیں وہ انجی آیا انہیں کوئی کتاب نہیں وہ جو سارے لوگ کٹھے ہوگئے تو انہوں نے پتا ہے کیا حیات احرامی ہے میری مشہوری نہیں ہوتی میں ازواز ہے کیا یہ لڑا لے اللہ انا مولوی انہوں ہدایت دے اچھی کبو آمین مر چلے جے منہوں صدیاں گالاں کٹ دے جے واللہ آئے کہ مولوی دا کلے پہ نہیں تو آن سنے آؤ صدیاں گالاں ہی کا ڈنڈے آئے منو آئے کہ مولوی اگلے دن ہوئی صدیاں گالاں پہلو انہوں نے منہوں گالاں کٹ دییاں نے بات چونے پھر حدیث سنائیے جابر بن سمرالی انہوں نے میں تنہوں دسنا میں مسلم جو پیش کرنا منہوں پتہ ہی نے جو پیش کرنا میں پہلو ہی جاؤ جڑے حوالے دیں 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 کول کے پیش رہے ہیں کول کے جو میرا عادی کھیر نہیں پول دی میں منہوں حوالے بھی نہیں پول دیں لیکن اس زمین تی ترتید ہے اگر حق اور سچا پکا مسئلہ کے لا شک مسئلہ کے وہ مسئلہ کے علی حدیث ہے اگر اس زمین تی ترتید ہے علی حدیث نہ ہوں دیں انہا حدیثات عمل کون کر دا بولو نا انہا حدیثات عمل کون کر دا پونے چھے سو حدیث مولانا خالد گر جاکی نے اپنی کتاب لکھی ہے ساڈے چار سو حدیث صلاحة الرسول مولانا صادق سیال کو ڈیرہی باہ اللہ نے لکھی ہے اوہ عمل کرنوا سے تھے ایک حدیث ہی کافی ہوں دیں حضرت عمر نے ایک کیسے حدیث سنائی گئی ہے نا ایک حدیث سے ہی عمل ہوئی ہے اِنَّمَا كَانَ كَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ قَوْوْ سُبَارَ اللَّهِ اِذَادُوا الَاللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَكُولُوا سَمِنَا وَعْتَانَا دو حدیثہ ہوں دیا نے ایک رفل یدین ایتھو تک کرنی ہے کندیاں تک ایک کندیاں اینہ لوان تک دو حدیثہ نے دو حدیثہ آئیے کندیاں تک اور کندیاں لوان تک آئیے ذرا غور کیجئے نا پانچے حدیثہ مخاری چنے مسلم چچے ہیں نا مخاری تے مسلم چو اگر کسے مانے کوئی پتر جمع ہے اگر انہیں مان دا دھد پیتا ہے ترک تے ایک رفل یدین اگر تے حدیث پیش کریں فی حدیث دا ایک اللہ کھر بیا ہی انشاءاللہ ذاتی جیب جو دیا فی حدیث میں شیخ آصف کو لے کے نہیں دینا شیخ آنے کی دینا ہوں دے ہاں کھڑے ہو انشاءاللہ بلاؤ جی شیخ آصف نے کیا پھر کھڑے ہیں آسی انشاءاللہ تو ہی بلا چی جگ ندار ہوگے کہو مولوی الٹا لٹک جائے گا بخاری مسلم چو ایک حدیث بھی نہیں بخواسا گیا تو پھر کاردے پتا ہے کہ انہیں اے سانو عدید لکھاؤ نبی پاک نے حدیث چاہیا کہ آپ نے مرن تک رفل یدین کیتا ہے میں کیا ظالم ہوں تو آڈے عقیدے دے مطابق تے نبی پاک فہوت ہی نہیں ہوئے وہ تے زندہ نے جگہ تو فہوت ہوں گے پھر سانو عدید پوچھے آجے پھر دس آنگے تو آڈے عقیدے دے مطابق تے نبی پاک فہوت ہی نہیں ہوئے فانو عقل کہناتا ہے ہاں دیو نبی زندہ نے حاضر میں ناظر میں فہوت تے ہوئے ہی نہیں انہیں کہا مولوی صاحب فہوت نہیں ہوئے نہیں کہ نبی دی عمر کی نہیں ہے ہتریڈ سال مشرق وی وی آئی پی میں اٹل ہندہ ہے کیونکہ شرک تے عقل دا جوڑ کو نہیں شرک کہوں دا ہی ہوتے ہوئے جیتے عقل نہ ہوئے جیتے عقل ہوئے شرک نے آگے لٹر کھانے نے آگے ہو شرک ساڑے کر آج بڑے اس واسطے میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جلیل القدر حضرت اقبہ بن عامر مجمع الزوائد رجالوہو سکاتون راویوی سارے سکانے حضرت اقبہ بن عامر کہیں دے نے جرہ بندہ ایک دفعہ رفل یہ دین کرتا ہے اللہ او دے نام آیا مالتے اندر دس نیکیاں درج کر دیں دے نے اور فرزانیہ چار سو بھی نیکیاں بندی ہیں جیتے صرف فرزانیہ سنت نفل کٹ کے چار سو بھی نیکیاں مل گیاں رفل یہ دین کرنی ہے کیاں اے یکولو سمینہ واتانہ فتبعونی یحببکم اللہ آئیے ایسیات سینے تے کیوں باننے انوائل ابن حجر انکال سلی تمہاں نبی سلاللہ علیہ وسلم وائل بن حجر یمندہ شہزادہ توجہ فرمایا جے نو حجری چے مسلمان اندینے نو حجری چے مسلمان ہو کے چلے جاندینے یمندے اندر آئے دس حجری دے انڈ تے آئے یاران دے شروع چنمی پاک فوت ہوگے وائل بن حجر اندینے میں دس دے اندر انڈ تے ہونا سخت سردی دے دیننے میں سے آبانو چادران دے تھلیوں دی رفل یہ دین کر دیں آپنیاں کھانا بے کے ہیں وائل بن حجر اندینے مجھ جگاندے پیرنا نماز پڑی آپ نے سجا اتتتے کھبا تھلے اہی در میرے علوے کو کھبا اہی در کھبا تھلے تے سجا اتتے دوہیں ہاتھ کتے بنے اللہ صدر ہی نبی نے دوہیں ہاتھ سینے تے بنے کتے بنے اہی تے سینے تے سینے سجا اتتے تے کھبا تے جے تو نہیں تو تھلے بنو تے پھر کھبا تھلے سجا تھلے تے کھبا اتے اثران دے نہیں نا پچھتے اثران دے نہیں تے کئیانے اکہ ہی تھلے بنے تے جیدہ ٹیٹ بہتہ وڑا تے نیدو تھلے بن کے وخائے ہزار پی آئی نام دے آنگے یہ فلسوید ہی کہا لے جے ساڑھا ٹیٹ جی تھے مرضی ٹورج ہے ٹکا کے سینے تے بھائی دے تھلے اٹھ ٹیٹ دی پھر سپورٹ بھی مل جا دی کوئی سے ابھی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لو لو نے کھنجر مارے کتے مارے رائے وینڈ والے ہو پیرچ مارے کتے مارے نافتے مارے چھے کھنجر مارے نافتے میں پوری دنیا دی ہنفیت نو چیلنج کرنا جا کے کسے ہنفی مولین انو پوچھو پہ حضرت عمر نے آتھ نافتے بننے سر کھنجر نافتے وجہ آتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے بولو کو سمجھ آنڈائی جے کوئی نہیں پوچھو ایک مولوی کہنے لگا تھا نو اکل نہیں ناف بندے دی پیچھے بھی ہو سکتی میں ہم مولوی نو لمیہ پا کے چیک کرو دی پیچھے بے کے اگے بے اللہ میں یہ بوجھنا ہوئے دی حضرت عمر نے ہاتھ سینے تے بننے نے کھنجر نافتے وجہ ہو سکتا ہے نافتے ہاتھ ہوندے اینا ڈونگا زخم نہ ہوندہ حضرت عمر آخری نماز پڑھ کے دس گئے قیامت تک اگر زمین تی ترتی تے مسلک سچا ہے مسلک اہلی حدیث سچا ہے آئیے اسی حد سینے تے بننے آن میرے پیغمبر دی سننا تے نبی علیہ السلام بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے اپنے مقالات چلے کے ہیں انہوں نے دنیا دیا ساریاں کتاباں میں چھان چڑیاں انہوں صحیح سندنا کسے ایک سے آبی کو بھی نافتے ہاتھ بنان دی دلیل نہیں ملی صحیح سندنا بڑی عجیب جی کہا لے بندہ بندے کو معافی مانگ دے آت کتے بند بولو تے صحیح یا بریل بھی بھی کسے کو معافی مانگ دے آت تھا ہی تھے بننے کا جو بندے کو مانگ دے ہاں دا یر معاف کر دے یر کے بندے نو بھی کہا نا ہی تھے آتھ بن گیا معاف کری انہوں نے لا چھتر لانے چبلے ہاتھ دے تاں گا رہا تے جے بندے نو نافتے آتھ منہ آگے معافی مانگ آنی وارا نہیں کھان دی منو دس رحمان نو کیویں وارا کھان دی ٹیکنیکل بات ہے کسے بندے نے سامنے آتھ نافتے بن گے معافی مانگا منو معاف کر رہی وائی انہوں نے دا چھتر لانے آگے آگئی صورت فاتحہ فاتحہ مظلوم بڑی یہ بچاری مولوی پڑھن ہی نہیں دیندے جدو بندہ زندہ ہوندہ انہوں پچھے نہیں پڑھن دیندے جدو مر جاندہ پھر اگیرہ کھری پڑھ دے مولونا تکی عثمانی نے پڑھی اپنے پراہ دے جنازے چھو اچھی بندے ہوتے مگر چڑھ کے آپ پڑھی ایسا نو پڑھن نہیں دیندے نا پڑھنا لو پڑھنا فضلے میں ہم من ہوگے انشاءاللہ رفولی دیندہ بھی نہیں تحر القادری دا کلپ توہاں سنیا ہونا ہے انہوں دا امام بخاری رفولی دین کردے امام مسلم امام ترمزی امام بودو ہمارے گوثو لازم کون پیر عبدالقادر جلانی بھی رفولی دین کردے تھے میں کیوں نہیں کرتا میں ہنفی ہوں چلے پہ نہیں کرتا ہنفی ہے تو انہوں دا سب جنت میں جائیں گے امام بخاری مسلم عبود دعوت ترمزی سب جنت میں جائیں گے پیر عبدالقادر جلانی بھی جنت میں جائیں گے وہ بھی رفولی دین کرتے تھے بنیا تو طالبین چلے لکھے مولانا آمد علی لہوری کےڑے ویلے منو یاد آئے دیوبانی آدھے بہت بڑے عالم نے ویٹی دا رشتہ کیتا مولانا عبدالمجید صدر وی راہی باہولا دے کر ویٹی آئی سناب اتر ہنڈی اببا جی باقی سب ٹھیک ہے لیکن اندھا رفولی دین کر کے نماز پڑھ مہد کدھی کیتی نہیں اندھا رفولی دین تو بغیر نماز نہیں پڑھنی پتر گسی علی کے لیے گا لے تینو دورہ سواب ملے گا کہ نبی دی سنت عمل کرن دا دجا خامدی اتاعت کرن دا اببا جی تسی نہیں کر دے پتر جدو میں تحجد دی نماز پڑھنا نا وہ تو میں بھی کرنا تحجد میں ہمیشہ رفولی دین کرنا لائیے اِنَّا مَا کَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَادُوا الَّلَّهِ وَرَسُولَهِ اَنْ يَكُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَانَا وَاُولَعَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آئیے آقا فرما دینے لَا سَلَا تَا لِمَلَّمْ يَقْرَابِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ دنیا دے لوگو وہ کوئی نماز نہیں جے جدے اندر فاتحہ نہیں وہ نماز فرزانی ہوئے جمعہ دی ہوئے عید دی ہوئے جنازے دی ہوئے جدے اندر فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوئے گی ایک بندہ اندہ جی خلف علی امام دے لفظ بخاؤ میں کیا کنزل امال کڑ کتاب السلات کڑ باب القراء کڑ کنزل امال لکھن والا کٹر ہنوی ہے انہیں حدیثہ دی اے یعبادہ بن سامن دی لا صلاة لمن لم یقراب فاتحہ تل کتاب خلف علی امام اس بندے دی نماز نہیں جرا امام دے پچھے صورت فاتحہ نہیں پڑھا خلف علی امام دے بارہ سندہ دنال خلف علی امام دے لفظ آئے نے بارہ ازدیاں بارہ سندہ ہی جید نے ممتاز نے ایک سندوی ضعیف نہیں عبادہ بن سامن دی اے قوردی سے آقا فرماندے نے من صلاح خلف الامامی فالی اکراب فاتحہ تل کتاب جرا بندہ امام دے پچھے نماز پڑھتا انہوں چاہید ہے صورت فاتحہ پڑھے فالی اکراب انہوں چاہید ہے صورت فاتحہ پڑھے آئی اے قوردی سنن نبی دہوتی نبی نے فجردین نماز پڑھائی ترات آپ تے بوجل ہو گئی آپ نے اسلام پھیریا سے آپ نے پوچھا کی پڑھ دے تو اللہ رسول جو تسی پڑھ دے تو اسی پڑھی جانے آقا فرماندے نے آئی تو بات سوائے فاتحہ تو تساں کچھ نہیں پڑھنا سوائے فاتحہ تو میرے مگر تساں کچھ نہیں پڑھنا آقا فرماندے نے ابو رہ رہا وہ نماز نہ کسے نہ گزے ہیا خداج ان خداج ان خداج ان نماز نہ کسے نہ گزے جدے اندر فاتحہ نہ پڑھی جائے آئیے خداج دہ ترجمہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے کیتا ہے ہاں دے خداج عربی دے اندر اوٹھنی دے تن مہینے دے بچے نو کیا جام جس طرح اوٹھنی دا تن مہینے دا بچہ کسے کم دا نہیں اوے جس نماز جس صورت فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسے کم دین نہیں اللہ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شہو پڑی رحمہ اللہ کیرے میں لئے یاد بڑی مثال ہو دیں دے ہاں دے سنے ایک بندہ رہی دیا چوتھی منزل دے چوتھی ایک بندہ تھلے آیا انہیں دروازہ بیلے دیتی ہے وہ چوتھی منزل تو تھلے اتر ہاں میں کی گا لے کچھ نہیں بیلے کیوں دیتی ہے ویسے ہی لینڈ کی آیا ہے کچھ نہیں انہوں چھتر کھانے نہیں کی نہیں ہوتا بول دے وہ چوتھی منزل تو سیڑھیاں تو تھلے اتر کے ہونا سوکہ کم ہے وہ پھر رہنا جا دفعہ یا میرا دماغ خراب نہ کر وہ واپس جا رہنا پھر بیلے اور کی تکلیف ہی بیل کیوں دینا ہے اے ویسے ہی کام کیا ہے کچھ نہیں تو بیل کیوں دینا ہے ویسے ویسے دیں ایک بندہ دکان بند کر دیں وضو کیتا ہے مسجد چاند کے امام پیچھے کھلو گیا ہے صبح انک اللہ پڑی بیلے دیتی اٹھو آواز آئی ہاں کدھر آئے ہیں کدھے نہیں تو بیلے کیوں دیتی ہے ویسے ہی آیا کی لینے ویسے ہی اونجی آیا جو فاتحہ نہیں پڑھنی تو پھر مسجد کی لینہ ہے شاک القرآن آنے ہیں چھنکنا لینہ ہے کی لینہ ہے فاتحہ نہیں پڑھنی لین کی آئے ہیں فاتحہ ہی نماز ہے میں قرآن پھڑ کے کہہ رہا ہوں مقام میں ملتزم نہ چمبر کے کہاں گا لوگو ملتزم نہ چمبر کے کہاں گا قرآن پھڑ کے وضو کر کے کہہ رہے ہیں جس نماز جو فاتحہ نہیں پڑھ دے اور نماز نہیں ہندی اس نماز دا کوئی فیدہ نہیں لا صلاحہ لی من لم یکرہ بی فاتحہ دل کتاب لا نبی عبادی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں اے لان مننے لا رئیبہ دا لا مننے لا الہ الا اللہ دا لا مننے لا صلاحہ دا لا کیوں نہیں من دا یہ سلاحہ دیا لطا تھے انہیں وہ تھے انہیں کوئی نبی نہیں میرے تو بعد وہ لا نفی جنس دا ہے لا نفی جنس دا نہیں کیوں لوگاں دیا نمازہ برباد کر رہے ہو کیوں لوگاں دیا نمازہ بیڑا گرک کر رہے ہو مولویوں قیامت روئے نہ لوگاں دا ہاتھ ہونا ہے تھوڑا گرے بان ہونا ہے آخرتہ فکر کرو پیغمبر دی عدالت چی جاؤ گے نبی دے سامنے کینا مول آئے کے کھلو ہو گئے اسی لوگاں نو فاتحہ ہی نہیں سامنے دے اور پکواس کیتی جاندی یہ جنا نماز چی صورت فاتحہ پڑھتا ہے ادھے موچ آگ فاتحہ ام القرآن ہے فاتحہ سبے مسانی ہے فاتحہ قرآن العظیم ہے فاتحہ دنا صورت شافیہ صورت القافی ہے چودہ نام امام بیزاوی نے صورت فاتحہ دے نکل کیتے ہیں فاتحہ ام القرآن پورے قرآن دی ماں فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے صورت فاتحہ جدو زندہ ہوں دے ہو تو پچھے نہیں پڑھن دے مر جاندے آگے راکے نہیں پڑھن ہوتھے ہوں دے چار تکبیر فرد کفایا پچھے امام دے مو کعب شریف سنا واسطے اللہ دے دعا واسطے حاضر درود واسطے نبی دے دعا واسطے حاضر جہوں دے دے جنہیں جمعران دوبارہ ہونے ہیں خاتحہ دا کی قصور ہے آئیے ایک شیخ القرآن مثال اور دیندے ہیں ہم دے ہیں ایک بندہ کار جاندہ ہے بندے اپنے خامد نو کہیں دے ہیں خامد اپنی بیوی نو آندہ ہے پھر میرے دعا ہوں دے ہیں نو دال پکا دے ہی وہ انہاںڈی تے اندر ادرک پاندیے لسن پاندیے مسالے پاندیے تھوم پاندیے سارا کچھ پاندیے دال نہیں پائی انہیں کولہ پر کے پانی داگے رکھیا انہیں دھلے ہو رکھے برکی نے چکیا دھانا ایک بھی نہیں انہیں کہا دال انہیں کہا ہا ہائے دال دے پو لگئی ہیں شاک القرآن انہیں دنیا دے سارے مسالے پا دے اگر تو دال نہیں پائی تے ہانڈی نامکمل ہے دنیا دیا ساریا تصویریا نماز چپڑ لے اگر تو فاتحہ نہیں پڑی نماز نامکمل ہے اے ہی میرا مسئلہ کے منحج قل انکنتم تو حبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ظنوبکم وما کانا لیمؤمن ولا مومنت اذا کذ اللہ ورسولہ امرن ان یکون لہم الخیرات من مریم وما یاس اللہ ورسولہ فقد زلہ زلہ لم مبین آئیے ہو بندہ مومنیں یا عورت مومنہ نہیں جنہیں اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو ٹھگرا دیتا ہے وما یو شاک کی رزول ممبادی ماں تبیان لہو لہو دا ویتا بے غیرہ سمیل المومنین نوولے ہی ماں تولہ ونسلی جہنم وساعت مسیرہ جنہیں نبی دی حدیث اور نبی دی تیوانو چھڑ گے غیرہ دی پیر بھی کی تیئے او دا ٹکانہ قیامت دن جہنم ہوئے گا فلا و ربی کا لائیو منون حتی یو حقیمو کفی ما شجرہ بینہم سنما لا یجیدو فی انفو زہم ہارا جمم ما قضائیتا ویسلیمو تسلیما سوڑے ابنو تیرے رب ہون دی قسمیں وہ بندہ پکا بئی ماں نے جنہیں تیرا فیصلہ ہی نہیں منیا پھر رکوج جا کے کی پڑھ دیو رکوج جاندے ہوگے کوئی نہ کی پڑھ دے ہو ترکوت اٹھ کے ربنا ولکل حمد حمدن کسیر انتیبن مبارکن فی پاکہ ولد زوالی نیک وچ رہ گیا ہے آمین آمین ہم دے ہو جیڑا بندہ آمین اچھی اندر سعی مسلم فرمایا آمین ایڈی اچھی آکو تو آڈی آمین فریشتی اندی آمین نہ مل جائے غفیرہ لہو ما تقدم من زمبہی اللہ تو آڈی زندگی دے پہلے سگیرا گناہ ماف کر دوے گا آمین اچھی کہنی ہے فریشتی وی اچھی اندر فریشتی وی واہ بھیجے او بھی واہ بھیجے اتے اچھی اندر تو یہ تھلیوں اچھی آکو دے آپ اجھ مل جائے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا تو آڈی آمین فریشتی اندی آمین نہ مل جائے غفیرہ لہو ما تقدم من زمبہی اگر من وہ اندہ ہی تو ہی اولی کیوں نہیں اندہ میں آنے ہی دو چاہلی تنہ چوچی میں کہے تو ہی اولی بھی نہیں آنے اندہ نہیں اولی ہی آنے cama میں سورت فادیہ پڑھنا ہے اندہ haven نہیں میں کہہ ولد زوالی نہ کہیں گا دے آمین کہیں گا جو فادیہ نہیں پڑھ دا آمین کڑھ لے آنے فادیہ دے تو پڑھ دا نہیں آمین کڑھ لے آنے اللہ اکبر کبیرہ آئیے میرے تھوڑ پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے رکوت و بعد اٹھی دے کی پڑی دے ربنا ولکل حمد حمدن کسیرن طیبن مبارکن فی حدیث بخاری دی ایک سے ابھی پیچھو کالی کالی آیا ہے تیز تیز آیا ہے آنکہ نماز نہ مل گیا ہے دا سانس پھولے ہے ساتھ چڑے ہیں آقا نے سمی اللہ علی من حمیدہ گیا ہے انہوں ساتھ چڑے اندر ربنا ولکل حمدن کسیرن طیبن مبارکن فی او دی آباد نکل گئی آقا نے نماز مکمل کی تھی کہا انسی جنہیں اکلمیں کہے نے اسے عبیت ہے میں چپ ہو گیا کہتے اللہ رسول ڈانٹرنا میرے کو اچھی کہے گئے فرمایا کہا انسی جنہیں اکلمیں کہے اللہ رسول میں کہے نے فرمایا جدھو تو اکلمیں کہہ رہے ہیں سرب بنا ولکل حمد حمدن کسیرن طیبن مبارکن فی میں محمد نے اپنی آنکھانا سمان تو وے کے آئے تیا تو اتے چالی ہندے اندر میں انتالی فریشتے اتر دے وے کے نے جنہیں تیرے انہ کلمیں آندہ سواب لکھنا اے زن انتالی فریشتے ہر فریشتہ چاندہ ہی میں کلمیں پہلو پیش کرا اور آج بھی راہ بیندے باسی ہو سن لو میں داوے نہ کہی نہ آج بھی انتالی فریشتے ہوندے نے پر ہوندے وابیانی مسیحتے نے ساڑے تو علاوہ دعا پڑھ دے ہی کو نہیں سہی کہا جی ادھر جاؤ تے رکوتو سدھے بھی نہیں اندھے ٹھا سہی دے چھے اس حدیث تے عمل صرف حیلی دیز کر دے اسی پڑھنے یا رکوتو اٹھ کے تسلح نہ دعا پڑھ کے پھر رکوج جانے یا ساڑا بچے تو بچا بھی پڑھ دے ادھر نہیں پڑھ دے رکوتو سدھے بھی نہیں اندھے ٹھا سہی دے چھے نہ دیوبندی پاہی پڑھ دے نے نہ بریل بھی پاہی پڑھ دے نے جاؤ پتہ کرو قدو پڑھ دے نے اس حدیث سے عمل کر دے ایک منو اندھا ہی تو ہی اندھے ان تالی فریشتے میں کہا میں نہیں اندھا نبی پاک نے فرمایا سانوی بکھاؤ ان تالی فریشتے میں کہا کم لیا میں فریشتے اتر دے آسمان تو اپنی آکھا نہ وہلا منو فریشتے ویک کے بھی انہا یقین جنہا محمد دی زبان تے یقین جدو میرے محبوب نے فرما شریع ہے پھر باقی کا الکیڑی رہ گئی ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں آکے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لیا فلق سجدائی نہیں اگر دوسری دیا دے درمیان کیڑی دعا پڑھ دے ہو پتا جی اللہم مغفر لی ورہم نی واجبر نی وحدی نی وافی نی ورزک نی ورفان نی دوویں عدیث آنے یا دو دفعہ رب اگر فر لی رب اگر فر لی یہ وی روایت ہوندی ہے اسی پڑھنے ہیں یہ دعا جڑا بندہ پڑھ دے انہو رزق دی کمی نہیں آئے گی اور دو سجدیاں دے درمیان دعا ساڑے نگے نگے بچیاں نے ہوندی او تر مولویہنو بھی نہیں ہوندی او نگا دی پڑھی نہیں تھا سہیدے دے سہیدہ صحیح گا دے اگلے دن ہی موٹر پہ دیکھ نماز پڑھی انہیں نماز چاہے نہیں کالی چا پڑھائی میں اجے کیام جو کھلوتا ہوں سہیدے بھی ٹور گیا میں رکوچ گیا دو سہیدے کر کے اٹھو بھی بیا میں انہو لگا مارن منو مرتضانے انہو بچائے صحیح گا دے میں انہو ٹھوکل نگا ابھی نمازیں میں پڑھائی دیا وہ منو بے کے وڑا وڑا مسلح دے کھلو گیا ابھی یہ وابی مولوی ہے نے اگے کھلو گیا ہاں گیا چلو کونی نماز پڑھ نہیں ہے دے پیچھے ہی پڑھ لی لیکن انہوں نے بیڑے ہی گرک کارشڑے ہر چیز ہسی دوبارہ نماز پڑھی میں دوبارہ پڑھی میں دوبارہ نماز دہرائی نماز ہی ایمیں نماز پڑھی وہ صحیح آنے ہمارا ایک بزرک تھا وہ ایک ہزار میں ہزار ہزار نفل پڑھتا تھا میں کہا بزرک ہی ہے ڈھونکی پا مسیح ہاں لم یا بوجھنا ہوئے ہزار نفل ایک راج پڑھنا کو کھالا جی نفل ہے وہ کیونے پڑھ دا اسی ہزار نفل اللہ تعالیٰ انہوں ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ کتاب و سنت دا سچا تابعہ دار بنائے و آخر دا ونا ان الحمدل اسے نے لکھیا اچھا ادھر فلاح الدین کی والدہ سلاح الدین سلاح الدین کی والدہ مجستہ دینا ان وفات پاگی اللہ اونا دی والدہ مخترمہ دی کبر نو جنت دا بگیشہ بنائے اونا دی کاروالے نو سبر جمیل عطا فرمائے اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلی ابراہیم نکامیت امجید رب رحمہما کما رب یعنی صغیرہ رب نگفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یکوم الحساب اللہمش مردان مرض المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات حضیب البعث رب الناس وشوی اندشا فی لا شفا اللہ شفا وکشف اللہ یگادر الساخم اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحتان تا فرما جنہیں دکیل چار نے دکدور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے انہ دیاں قبرانو جنندیاں کیاریاں بنا اللہ ساڑے پائی شیخ آصف صاحب دے رزق چے برقات نازل فرما یہ تھو دین تضامیاں دے جنہیں احباب نے اس مرکز دی مرکزی محجد دین تضامیاں دے احباب اللہ سب دے کرانچہ اپنیاں برقات دا نظہول فرما اللہ جنہیں بزرگ سر پرستنے انہیں سیت والی لمبی زندگی اطا فرما میرے اللہ جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنہ بیٹیاں یہ اللہ سب دانا قبول فرما ساڑے ملک سرفراج صاحب نے اللہ انہیں دی احلیہ انہوں سیت عطا فرما انہوں اللہ نے نوانویں بچا دیتا ہے اللہ اس بچے انہوں حافظ قرآن بنا جنہ جنہ انہوں اولادان دیتی ہیں انہیں اللہ نیک بنا عمران پل صاحب اللہ کاروباری پریشانی ندور فرما ساڑے پائی عمران صاحب پلر نے ساڑے میرے دوست نے پائی نے بڑے لادلے پائی نے اللہ تعالی انہ دی جوانی چیز برکت عطا فرمائے اور کلی انہ دیا پریشانی دور فرمائے اچھی کہ وہ اللہ پائی عمران صاحب دیا کاروباری کلی دینی دنیا دی پریشانی دور فرما جنہ شیخ سہبان نے اس مسجد دین تضامی دے اللہ سب دے کرانچہ اپنیا رحمت مرکت نزول فرما ساڑے پٹی صاحب نے جمیل پٹی صاحب اللہ تعالی انہ دی رزق برکت عطا فرما اور بھی جنہ دوست احباب بزرگ بچے آئے پائی عبدالخالق ہے یہ نعرے بڑے مارد ہیں اللہ تعالی انہوں بھی صحت عطا فرما جنہ میرے دوست آئے میری ماما بہنا بیٹیاں یہاں اللہ سب دانا قبول فرما سب دنیا آخر دیا نعم تانا مال مال فرما ربنا اللہ میرے مائی باب دیا کبران جنت دیا کیار بنا جنہ جنہ دے والدین میرے سمیت فوت ہوگے اللہ سب دی بکشش فرما اللہ میری اہلی دی کبر نو جنت دا بگیش بنا ہاں پائی جمیل پٹی صاحب دے والدین دیا کبران دے کروڑا اربا خربان رحمتہ نازل فرما اللہ جنہ جنہ دے اس مجمع چھو والدین چلے گئے اللہ انہ دی بکشش فرما جنہ دے والدین حیات نے سیت والی لمبی زندگی عطا فرما پائی آصف صاحب دے شیخ آصف صاحب دے ابود دی کبر جنت دی کیاری بنا اہنہ دے ابود رحمتہ نازل فرما اللہ جنہ دے والدین چلے گئے حیات نے سیت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ میرے پائی عبدالعفی ساکب پائی شہباز دی کبر جنت دی کیاری بنا ربنا تکبل منا انکا انتا سمیع نالیم وطبع علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحان ربی